بسم اللہ الرحمن الرحیم کرونا وائرس کی وبا جو اس وقت پوری دنیا پہ پھیلی ہوئی ہے اس کے بچاؤ کے لیے جو جو تدابیر اختیار کی جا رہی ہیں وہ اپنی جگہ پر اہم ہیں لیکن اس وبا کی آڑ میں مسجدوں کو علماء کو اور خصوصی طور پر تبلیغی جماعت کو حدف تنقید بنانا کسی طرح مناسب نہیں ہے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس وقت جہاں اس وبا کے خلاف پورے ملک کے اندر ہماری فوج پولیس اور خاص کر کے ہمارے ڈاکٹر حضرات جو گران قدر خدمات سر انجام دے رہے ہیں جہاں ہم انہیں خراج تحسین پیش کرتے ہیں وہاں پر ان کے شانہ بشانہ آپ کو علماء انصار الاسلام اور یہی دینی مزاج رکھنے والے نوجوان کریا کریا بستی بستی نگر نگر والفیر کے کاموں میں رضاکارانہ طور پر اپنے آپ کو پیش کر کے اس قوم کو اس وبال سے نکالنے میں اپنا اہم کردار ادا کر رہے ہیں ایسے میں دینی فکر رکھنے والے نوجوانوں کو اور پھر خصوصا تبلیغی جماعت جس کو ہم امن کا سفیر سمجھتے ہیں جسے ہم اس وقت اسلام کی نشر و اشاعت کے لیے ایک عالمی عالمی نیٹورک کے طور پر جسے پوری دنیا جانتی ہے اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس کے توسط سے آج پورے عالم میں جو دینی فکر جس طرح جو ہے وہ پھیلی ہے وہ یقینی طور پر قابل تحسین ہے شیطانی قوتوں کو یہ یقینی طور پر کسی طرح بھی یہ چیز برداشت نہیں ہے کہ دین کا احیاء اور دین کی بقاہ اس تیزی کے ساتھ ہو لہٰذا جہاں جہاں بھی جس جس دائرہ کار میں بھی کوئی دینی تحریک سر اٹھاتی ہے تو اس کو کسی نہ کسی حوالے سے اس کی کردار کشی کرنے کی کوشش کی جاتی ہے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ احتیاط اپنی جگہ پر ہے جو احتیاطی تدابیر ہیں وہ اپنی جگہ پر ہیں لیکن کردار کشی کی کسی کو اجازت نہیں دی جا سکتی میں اس مرحلے پر ضرور گزارش کروں گا کہ جو ہمارے عرباب و حل و عقد ہیں وہ اس میں بہت سنجیدگی کا مظاہرہ کریں آج افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ تفتان کا جو بارڈر ہے وہاں سے ہزاروں کی تعداد میں لوگ آئے ہیں اور مسلسل آ رہے ہیں اور اس کو جو ہے وہ کبر کرنے کے لیے پورا رخ تبلیگی جماعت کی طرف موڑ کر تو اس جرم کو چھپانے کی کوشش کی جا رہی ہے ہم اسے کسی طور پر مناسب خیال نہیں کرتے ہماری گزارش ہوگی کہ کسی بھی اعتبار سے ملک کے اندر کسی بھی بارڈر سے اگر یہ وائرس ملک کے اندر آ رہا ہے اسے روکا جائے اور اگر کسی کے توسط سے آ رہا ہے تو اس کو بھی لوگوں کے سامنے آیا کیا جائے میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت کسی فرقہ واریت کی اس وقت کسی علاقائیت کی اس وقت کسی سیاسی جو ہے وہ جماعت یا کسی سیاسی نظریہ کی بقا اور سلامتی کی جنگ نہیں ہے بلکہ اس وقت ملک کی سلامتی اور انسانیت کی بقا کی جنگ ہے اور اس کے اندر ہم سب نے مل کر تو اس سے بچنا بھی ہے اس وائرس سے اور دوسروں کو بچانا بھی ہے بچنے اور بچانے کی اس تحریک میں سب یک جان ہو کر آگے بڑھیں گے تو انشاءاللہ والعزیز اللہ کی رحمتیں بھی شامل حال ہوں گی اور میں پوری قوم سے گزارش کروں گا کہ وہ اس مرحلے پر ضرور رجوع اللہ کا احتمام کریں کسرت کے ساتھ استغفار کریں دعا مسلمان کا سب سے بڑا اسلحہ ہے اللہ کے نبی کا ارشاد ہے الدعاء صلاح المؤمن تو لہذا یہ اسلحہ انہی وائرس کے خلاف استعمال ہوتا ہے یہ اسلحہ انہی چیزوں کے خلاف استعمال ہوتا ہے مسلمان اپنے اس اسلحہ سے دعاوں کے ذریعے سے استغفار کے ذریعے سے مناجات کے ذریعے سے اور اگر کسی کا حق مارا ہے حق پامال کیا ہے تو اس حق پامال کرنے کی معذرت کے ذریعے سے ہم جو ہے اس سے اس سے نجات حاصل کر سکتے ہیں اور پھر اس کا کفارہ جو ہے میں یہ سمجھتا ہوں وہ دوسروں کی خدمت ہے وہ غریبوں اور مسکینوں کے ساتھ غم خاری کرنا ہے ان کے اس غم کو بانٹنا ہے ان کی اس پریشانی کو بانٹنا ہے اگر پوری قوم اس پوزیٹیو انداز میں نکل کر تو اس بچنے اور بچاؤ والی تحریک کو آگے بڑھائیں گے تو یقینی طور پر یہ اس قوم کے لیے بھی اور اس پوری امت کے لیے خیر کا ذریعہ ہوگی اللہ وحدہ لا شریک ہمیں خیر کرنے کی خیر پھیلانے کی اور خیر سوچنے کی توفیق عطا فرمائے بہت شکریہ